سلام علیکم میری پیاری سیوٹوپ کی فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ کیا حال چالے آپ لوگ کی امید ہے جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو جہاں سے ہم نے لاسٹ لوگ اینڈ کیا تھا اس وقت یہ ٹائم ہو رہا تھا بارہ بجے کو اور ابھی میں تراوی پڑھ کر فری ہوئی تھی تو تراوی پڑھنے کے بعد انہی کوئی بھوک لگتی ہے نا پیٹ میں ایک دم سے نا چوہے دوڑ پڑتے ہیں میرے تو دوڑ پڑتے ہیں آپ لوگ کا مجھے پتہ نہیں تو میں ہمیشہ دھائی بلنے ہو ہمائی گھر میں چنہ چاٹ بانی ہو فروٹ چاٹوں میں اس طرح کی چیزیں بچا کر دیتی وہ میں ہمیشہ تراوی کے بعد کھاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگتی ہے پورے دن میں جو میں سہری کے ٹائم میں کھاتی ہوں اور میں پورے رمضان میں نے یہی روٹین رہتی ہے کہ بس ایک پراتھا ہوتا ہے وہ میں سہری ٹائم کھاتی ہوں اس کے علاوہ میں میں پورے دن اور کچھ نہیں کھاتی بس افتار کے آئیٹم وغیرہ کھا لیتی ہوں بہت سے گھر ہوتے جہاں پہ افتاری کے بعد ڈینر ہوتا ہے لیکن میں نہیں کرتی میں بس افتاری کرتی ہوں میرے گھر میں صرف ابو ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں اور امیی تھوڑی بہت ملنا میں بھی نہیں کھاتی ہوں ہم لوگ بس افتار کے آئٹم ہی کھاتے ہیں لوگ ترے گا آپ لوگ کے گھر میں افتار پلس ڈینر دونوں کھایا جاتا ہے یا ڈریک ڈینر کیا جاتا ہے یا افتار ہی کی جاتی ہے نا آپ لوگ کس کٹیگری سے ہم لوگ تو افتار والی کٹیگری سے ہیں اور یہ ہے جس سہریکر ٹائم اور یہاں پہ بنا رہی تھی پراتھے سے دو پراتھے میں بناتی ایک میرا ایک چھوٹی بہن کو امی کے لیے نا میں روٹی بناتی کیونکہ امی پراتھا نہیں کھاتی اور کافی ڈائم سے نا کوئی مجھے کہہ بھی رہا تھا کہ آپی جس طرح آپ اٹھا گھونتی ہے پراتھوں کا اور آپ پراتھے بناتی ہیں نا یہ بہتار ہی نہیں ہے میں کتے بے ڈھنگے پراتھے بناتی ہوتی تھی میری بہن جو امی کو کہتی ہوتی تھی کہ امی فاتما سے پراتھے نہ بنواؤ آپ بنا کر دو لیکن اب ایسے ہوتے کہ میری بہن کہہ رہی ہوتی امی کو کہ آپ رہیں تو میں فاتما سے بنواؤ لیتی ہوں پراتھا اب میرے گھر میں سب میرے ہاتھ کا پراتھا شوق سے کھاتے ہیں تو یعنی ہر چیز میں ٹائم لگتے ہیں میں بھی بڑا ٹائم لگا کر ایک اچھا پراتھا بنانا سکر الحمدل اللہ بھی بہت سے لوگوں گے جو مجھے دیکھ رہوں گے وہ مجھ سے زیادہ اچھا پراتھا بناتے ہوں گے کیونکہ جن کی فیملی بڑی ہوتی ان کا تو ہاتھ بڑا سیٹ ہوتا ہے پراتھا بنانے میں تو وہ زیادہ اچھا پراتھا بناتے ہیں لیکن جس طرح سے میں بناتی ہوں میں آپ کو سکھا دوں گے آپ پریکٹس کریں نا آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھا پراتھا بنانے لگ جائیں گے آپ رہے کونسے پراتھا ہاؤں بگتے ہیں جب آپ پراتھا بڑیم گتے ہیں آپ رہے کنسے پراتھا ہونے پسند ہیں فکر فکرہ تší이 بہت وقت میں افتار کی ت busy today اور آج میں بہت لیٹ آئی تھی افتار کی تیاری کرنے کے لئے وہ اس لیے یار کیونکہ نو بجے سے میرے کوئی لور پورشن میں اتنا درد ہو رہا تھا اتنا درد میں آپ کو بتا نہیں سکتے مجھے اتنا صبح نو بجے سے میں اٹھی بھی ہوں میں صبح سوئی بھی چھ بجے تھی جب میں سوئی ہوں نا چھ بجے تو بالکل درد نہیں تھا لیکن نو بجے جب میں سو رہی تھی اچانک سے نا میرے اتنا درد ہونے لگ گیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا تو مجھے سمجھ ہی نا میں کیا کروں کبھی میں الٹی لیٹ ہوں کبھی میں ٹیڑی لیٹ ہوں کبھی میں نیچے لیٹ ہوں کبھی میں واق کروں ایک بندے کا روزہ ہے روزہ میں بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا بے بس ہوتا ہے انسان تو پھر میں بس دو گھنٹے بعد نا میرے رام آئے لیکن دو گھنٹے میں نے بڑی تکلیف سے گزارے تو پھر گیارہ بجے جا کر نا میں دوبارہ سوئی تو پھر میں تھوڑا لیٹ اٹھی پھر میں نے زہور پڑی اثر پڑی پھر میں نے ریسٹ کیا تو اس لیے جیسے نا میں لیٹ کچھن میں آئی مجھے بڑا حساس ہوا کہ انسان کے لیے صحت بھی بہت بڑی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں اپنی نعمتیں دیا کھانا پینا یہ سب کچھ کتنا مائنے رکھتا ہے یعنی اگر میرا روزہ نہ ہوتا میں نے کچھ کھا بھی لینا تھا پی بھی لینا تھا میڈیسن بھی لے لیتی اور میرا درد فوراں سے ختم ہو جاتا ہے یعنی ہم انسان اتنے ناشکری ہیں کہ ہمیں زندگی میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز ہے ہم صرف ایک چیز ہمیں نہیں ملتی ہم کہتے ہیں ہم آئے پاس تو ہے ہی ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اسے تو اللہ نہیں ہوتا ہے ہم نا فوراں ناشکری کی طرف آ جاتے ہیں لیکن جب بندے پر پڑھتی ہیں بندے کو احساس تب ہی ہوتا ہے میں سے مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہوں گے جو ایک اچھی صحت ہونے پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہوں گے لیکن جب آپ کوئی بیمار ہو جاتے ہیں جب آپ بے بس ہوتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت اور ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے اسی طرح لائف میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے پکوڑوں کا بیٹر جس کا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ پکوڑے کی رسپی شیئر کر دیں ہمائے پکوڑے صحیح نہیں بنتیں تو جس طرح سے میں بناتی ہوں میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں میں نے ایک مٹھی پالک لی تھی دو پیاز تھی میرے پاس میڈیم سائس کی اور ہری مرچے تھی میں نے کٹ کر لیا تھا مسالوں میں میں نے اس میں ون ٹی سپون ریٹ چیلی پاوڈر سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ون ٹی سپون کٹیوی لال میرچ دو چھٹکی میں نے اس میں اجوائن ایٹ کی تھی کیونکہ آپ کو پتہ رمزان اور بیسن تھوڑا بادی ہوتا ہے اس لئے اجوائن میں نے ایٹ کی ون ٹی سپون سفید زیرہ تھوڑا سا میں نے کرش کر کر ایٹ کیا اور ٹو ٹیبل سپون سابو دھنیا اسے بھی میں ہاتھ سے مسل کر ایٹ کروں گی اگر آپ ہاتھ سے نہیں مسل سکتے تو پھر کونڈی ڈنڈا ہوتا ہے اور اس میں کوٹ لیجئے گا ابو دھنیا میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا اس لئے کیونکہ پکوڑوں میں نے سکف لیور اچھا لگتا اور یہ میں سمجھے گا کہ ہم آلو کچالو میاں کو بھول گئے ہیں پکوڑوں میں ڈالنا ایکشلی آلو ختم ہو گئے تھے تو مینے بھی لینے بھیجے جیسے وہ آتے ہیں پھر ہم ایٹ کریں گے ہاں پہ جی میں نے دھئی بل لیا وہ بھی ریڈی کر لیا تو اس کی ریسپی بتائیں کہ تو ضرورت نہیں مجھے آپ کو رٹے گئی ہوگی جو لوگ میری روز بلوگ دیکھتے ہیں اتنی دفعہ میں نے بتائی ہے ہم لوگ صرف دھئی میں چاٹ وصالہ بھونہ پیسہ زیرہ نمک اور ہری مرچوں کا پیسٹ یہ چار چیزیں ایٹ کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں دھئی میں مسالے ڈالتے ہیں مکس کرتے ہیں پھر بوندی آلو پیاس ڈال لیتے ہیں اس طریقے سے ہمارے گھر میں دھئی بلے کہلے دھئی بوندی کہلے اس طریقے سے بنتی ہیں اور یہاں پہ آلو کا چالو میاں پہنچ چکے ہیں تو میں نا بس وہ کٹ کے پکوڑوں میں ڈالوں گی میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لیے تھے چار یا تین اسی طریقے سے آپ لے لیجئے گا کیونکہ آلو زیادہ اچھے لگتے ہیں پکوڑوں میں ہاں پہ میں اس میں بیسن ایٹ کروں گی اس میں آپ دیکھ لیجئے گا جتنا بیسن ڈالنے کی ضرورت ہو آپ کو اتنا بیسن ڈالنے کہ سبزیاں اچھے سے کوٹ ہو جائے میں نے اس میں ٹین ٹیبل سپون بھر کر بیسن ایٹ کیا تھا اور اسے میں مکس کر لوں گی یہاں پہ میں نے دھئی لی تھی فور ٹیبل سپون اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے لسی ٹائپ جو ہوتی ہے تھک سا تھوڑا بیٹر تھوڑا ٹھیک ہو جو اس ٹائپ کا بیٹر بنا لیا تھا اور وہ والا بیٹر میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کی پکوڑوں کا بیٹر بنا لوں گی میں نے دہی ایٹ کرتی ہوں پکوڑوں میں اس سے بیٹر بناتی تو بڑے اچھے سے مزے کے ایک تو فلیور بڑا اچھا آ جاتا ہے اور پکوڑا اندر سے سوفٹ بھی بنتا اور اوپر سے کرسپی بنتا ہے اچھا جی اور یہ دو تین ہری مرچ تین دونوں چیزوں کو پیاز ہری مرچ کو نا میں نے چوپر میں چوپ پرائز کر لیا تھا تاکہ یہ باریک ہو جائے پیسٹ نہیں بنا چوپ پرائز کرنا ہے مسالہ میں میں اس میں ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر ون ٹی سپون ریٹ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون بھونہ پیسا سفید زیرہ ون ٹی سپون کوئل کر لیا تھا اور اب یہ جو گریٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے میں اسے گریٹ کر کر دار رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جو مکچر بلکل پیسٹ ٹائپ کا ہو جائے گا میں نے اسے برےڈ پر لگانا تاکہ یہ ایزیلی سپریڈ ہو جائے برےڈ پر جب میں اسے مکس کر رہی تھی تو مجھے اس میں مجھے لگا کہ مجھے اس میں تھوڑی سو سٹ کرنی چاہیے تاکہ تھوڑا بیٹر اور پیسٹ ٹائپ کا ہو جائے گا میں نے مزید ون ٹی بل سپون سویا سوس ڈالی ہے ٹوٹل ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ڈالی ہے ون ٹی بل سپون چلی سوس ڈالی ہے اور یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا دیتی پکوڑوں کا بیٹر میں نے اس میں کوئی سوڈا نہیں ڈالا کوئی حلدی نہیں ڈالی ہے صرف یہ بیسک مسالے آپ نے ایٹ کرنے اور اس ٹائپ کا آپ کا بیٹر ہونا چاہیے تھوڑا آپ نے اسے گاڑا رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اسے پندرہ بیس منٹ چھوڑیں گے سبزیاں پانی چھوڑے گی تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس ٹائپ کا ہو کہ آپ پکوڑے بنا سکے نہ بہت پتلا ہو نہ گاڑا ہو نہ میڈیم کنسسٹنسی ہونی چاہیے سب بہت سے لوگوں کا کوسٹن آتے ہیں کہ ہم پکوڑے ڈالتے ہیں تو بکھر جاتے ہیں وہ اس لئے بکھرتے ہیں کہ جب آپ نے پکوڑے ڈالنے ہیں آپ نے میڈیم فلیم پر ڈالنے ہیں میں نے آپ کو فلیم دکھا دی تھی جب میڈیم ٹو ہائی فلیم ہوتی ہے اس فلیم پر آپ نے پکوڑے ڈالنے ہیں اور گرم آئل میں ڈالنے ہیں ایسا بھی آئل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پکوڑے ڈالنے اور فوراں اس پر کلر آجائے اور آنچ اتنی تیز بھی نہ ہو کہ فوراں پکوڑے فرائی ہو جائیں یعنی میڈیم جو آنچ ہوتی ہے اس پر آپ نے پکوڑے ڈالنے ہیں اس سے پکوڑے بکھرتے نہیں ہیں بس جیسے آپ پکوڑے ڈال دیں گے پھر آپ نے جو فلیم ہے وہ بلکل سلو کر دینی ہے اور اسے آپ نے سلو فلیم پر پکنے دینے اور اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے پکوڑے جب بھی بنائیں ہمیشہ کڑھائی میں بنائیں فرائی پین میں کبھی بھی مت بنائیں اس میں چپٹے ہو جاتے ہیں ہمیشہ کڑھائی میں پتیلے جو ہوتے ہیں اس میں بنایا کریں فرائی کیا کریں یہ جو آج کی افتار کی رسپی تھی ساری بجٹ فرنڈلی تھی آج بسی فرائی ڈے کو آپ یہ والا بلوگ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ فیفت روزے کی سہری افتاری کا بلوگ ہے تو آپ سب یہ والی ڈشز آج ٹرائے کریے گا سینڈویچ بنایئے گا آج یہ والے پکوڑے بھی ٹرائے کریے گا کیونکہ رمضان میں پکوڑے ہر کسی کے گھر میں بنتے ہیں اور دھپلے بھی بنتے ہیں سینڈویچ بھی بنتے ہیں تو آج آپ یہ والی رسپی ٹرائے کریے گا یہ کمپلیٹ منیو رکھے گا آج میں نے آپ کو آج کی افتاری کے لیے منیو دے دیا کیونکہ یہ چیزیں ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہیں اور کوئی اتنا ہائی فائی والے یا بجٹ والا منیو نہیں ہے ہر کوئی سے ایزیلی بنا سکتا ہے تو آج آپ یہی چیزیں بنائیے گا اور پھر فیڈبیک دیجئے گا پکوڑے نا اسی طریقے سے فرائے ہو رہے تھے میں نے ان میں بلکل بھی چمچ نہیں ڈالا جب یہ پک جائیں گے نا تب میں انہیں چمچ ڈال کے نکال لوں گے آپ نے پکوڑوں میں بلکل بھی چمچ نہیں ڈالنا ہوتا جب تک نے ڈالنا ہوتا ہے جب تک یہ بلکل طریقے سے پک نہ جائے ہم نا بیچ میں چمچ ڈال دیتے جس سے وہ کچھ رہ جاتے ہیں اور کچھ اس لئے رہتے ہیں کہ آپ نا ہائی فلیم پر فرائی کرتے ہیں ڈو سائی سے نہیں بھناتے ہیں بیٹر سوری ڈو کہہ رہی ہو بیٹر اس لئے رہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پکوڑے کی لک اور کتنے مزے کہ پکوڑے لگ رہے ہیں اس وقت آپ کو دیکھ کے روزہ لگ رہا ہوگا سکپ کر دیجئے گا پارٹ کو آپ سوچوں گے یہ ہاتھوں سے کیوں لگا رہی ہے مکچر کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا تھا مکچر کیونکہ ٹائم لگ جاتے ہیں میں نے فٹا فٹ سے ہاتھ سے لگا دیا اور تھوڑے سے میں نے تل ڈال دیا اسے میں نے کٹ کر دیا اسے نہ ہم کور نہیں کریں گے یہ اوپن سیٹوچ بنیں گے اور یہ بچوں کے لینچ باکس کے لئے بھی بڑے آئیڈیال ہے کیونکہ اتنے سپائس نیا اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر ہری مرچوں مٹ کر دی جئے گا میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا تاکہ بیٹر کے کنسسٹنسی ٹھیک ہو جائے اور بس پھر میں نے بڑے سلائس کو اس میں ڈپ کیا اور اسے میں فرائی کر لوں گے اور جو فیلنگ والی سائیڈر وہ آپ نیچے ڈالیں گے اور اسے آپ ہائی فلیم پر تیز آنچ پر فرائی کریں گے جو لوگ کہتے ہیں بڑے آئیڈ لے لیتی وہ تب ہی لیتی ہے جب آپ اسے سلو یا میڈیم فلیم پر فرائی کرتے ہیں ہمیشہ بڑے کی جو بھی چیزوں اسے ہائی فلیم پر فرائی کریں تیز آنچ پر آپ نے فرائی کرنا ہے بس ڈالنا اور نکالنا ہے اور اس پر ایگ لگا ہویا ہے کوٹنگ ہے تو یہ نہ ابزورب نہیں کرے گی سینڈوچ کو آپ شیلو فرائی بھی کر ساتے ہیں میں نے ایک ہی کڑھائی میں آئل ڈا رکھا تھا اسے میں نے ڈیپ فرائی کرنے لیا ورنہ آپ لوگ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں میں ایک سا اسے شیلو فرائی کرتے ہیں میرے گھر میں بہت بنتے ہیں ہم سب کو بہت پسند ہے کیچپ کے ساتھ میں نے ٹیبل بھی ڈیکوریٹ نہیں کی تھی کیونکہ میں نے افطاری بہت لیٹ بنانا سٹارٹ کی تھی تو ٹائم بہت جلدی سے گزر گیا تھا بس اینڈ وقت تھا میں نے جلدی سے بس روزہ کھولیا اور آر میں نے اتنی زیادہ چیزیں بنائی بھی نہیں ہے کیونکہ میری تبیل بھی ڈاؤن تھی اور ہمت بھی نہیں تھی بنانے کی تو یہ رسپیز آپ ضرور ٹرائے کرئے آپ سب کو بہت پسند آئیں گی اور دیکھیں پکوڑے بلکل بھی کچھے نہیں رہے بہت مزے کے بانے آپ ٹرائے کر لیجے گا بڑی آسان رسپیاں آج ہی ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دی جے گا اب آپ سے نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے خوش رہیے جی اللہ حافظ